پار پھر چڑھاؤ منش کی ایک نئی پریش جرشہ میں ہے اور ہمارے ساتھ دو بہت خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ ہیں گجرات کے ڈپٹی سی ایم بی جے پی کے سینئر نیڈر نتن بھائی پٹیل جی میں چاہتا ہوں آپ ان کا تعلیوں کے ساتھ ایک بار پھر زوردار سواگت کیجئے کانگریس پارٹی کی طرف سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ارجن موڑ باڈیا جی بڑی بڑی سمداری ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے نبھا چکے ہیں اور اس بار بہت کچھ دارومدار ہے ان کی لیڈرشپ پر بھی آپ دونوں کا سواگت ہے سر شرشہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں اس مدے پر جو پچھلے ایک دو مہینے سے نہیں ہیں بلکہ پچھلے دو سال سے گجرات کی رازجیتی پر پوری طرح ہاوی ہے پوری طرح چھایا ہوا ہے پارٹی دار کس کے ساتھ آخر پٹیل سمدائے کا مت پٹیل سمدائے کا ووٹ اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے یہ تو ہم لوگ سمجھ چکے ہیں لیکن اس سمدائے آخر کس اور جھک رہا ہے سوال سب سے بڑا یہی ہے دونوں پارٹیوں نے کوئی قصر نہیں رکھی کسی طرح پارٹی داروں کو رجھائیں لیکن اس سوال آج بھی بنا ہوا ہے کہ پارٹی دار کا سردار کون نیتن بھائی ارجن جی اس چرچہ میں تھوڑے سے نیم ہمیں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں شروعات میں میں آپ دونوں کو تین تین منٹ کا موقع دوں گا تین منٹ پہ آپ اپنی بات کہیے سوال آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ اٹھانا چاہتے ہیں کوئی مدد آپ اٹھا سکتے ہیں تو وپکش کو پہلا موقع دے دیں نیتن بھائی ٹھیک ہے ارجن جی تین منٹ آپ کے آپ کا سمئے اب شروع ہوتا ہے جی گجرات چناو میں جا رہا ہے اور ایک و ایک سمودائے کی بات نہیں ہے بائیس سال ہو گیا بھارتی جنتہ پارٹی ساسن کر رہی ہے اب اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ گجرات میں جنتہ کے لئے انہوں نے کچھ کیوں نہیں کیا میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا 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 نہیں کیا کانگریس نے سروعات کے تئیس سال راج کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے بائیس سال راج کیا کانگریس نے تئیس سال کے اپنے ساسن میں پورا جو گجرات میں آج ارگیشن کے مدھیم اور بڑے باندھ ہیں دو سو بارہ باندھ بنائے جتنی بھی سرکاری سکول آج بنی ہوئی ہے وہ سبھی سرکاری سکول پرائیمری سکول کانگریس نے بنائی جتنی بھی سرکاری سکول آج ہے اس میں سے ڈیویزن کر کے دو بنائی ہوگی لیکن اور جو بنائی سومندیپ یونیورسیٹی پارول یونیورسیٹی جو کروڑوں اربوں روپیز لے کر فیز لے کر بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ انہوں نے بنایا جتنا بھی ائرپورٹ ہے وہ کانگریس سرکار نے بنایا ایک ائرپورٹ ناریندر مودی جی نے دو ہزار پیرہ میں فاؤنڈیشن لینگ سریمینی کی تھی دھولیرہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کی وہاں اتنی آج فلائٹ آتی ہے وہاں کی کنجیسن ہو گیا ہے نیچے نیچے وہ لینڈ ہی نہیں پہو پاتی جتنی جی آئی ڈی سی ہیں وہ سبھی انڈسٹریل ایسٹیٹ کانگریس نے بنائی یہاں جتنے ایسٹری ڈی اپو ہیں وہ کانگریس نے بنایا جو کسانوں کی آج سمرود ہوئے وہ ڈیم بنے اس کو بجلی کا کنیکشن دیا گیا بجلی کا کنیکشن پر میٹر تھا اور نکالا گیا ہم نے جتنی پہ انشٹیوشن ایکسیلنس ہے وہ سبھی آئی ایم آئی ٹی سینٹرل گجرات یونیورسٹی سبھی کانگریس سے سمجھے بھارتی جنتہ پارٹی نے صرف یاترائیں اور بھاسن دیئے مہتصو کیے اور جو کانگریس کا دیا ہوا جو کچھ تھا اس پر اپنا برانڈ لگا کے آگے پر نکل گئے میں نرمدہ یوجنا کی بات کرتا ہوں نرمدہ یوجنا کا پچھتت پتیشت ڈیم کا کام کانگریس نے پورا کیا ہنڈر پرسیت پتیشت جو مین کینال کا کام کانگریس نے پورا کیا جو کینال نیٹورک کا کام وہ بائیس سال میں پورا نہیں کر سکے اور اس کی وجہ سے اٹھارہ لاکھ ہیکٹر جمین کو جو پانی ملنا چاہیے اس کی جگہ ساڑھے ترین لاکھ ہیکٹر جمین کو پانی ملتا ہے تو کیا کیا یہ اس کا حساب دے جنتا کے سامنے وہ نہیں دے پاتے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹین منٹ میں بہت سارے سوال اٹھا دی نتین بھائی ارجن جی نے اور سب سے بڑی بات تو یہ نرمدہ پروجیکٹ کا پورا پورا شرے لے رہے ہیں پچھتر پرسنٹ کام ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کر دیا چلیں آپ کے تیر منٹ اب شروع کرتے ہیں دیکھیں ارجن بھائی جو بتاتے وہ بڑی ماترہ میں صحیح نہیں ہے ارجن بھائی کو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اتنا اتنا بڑا اچھا کام کیا ہے تو گجرات کی جنتا نے بائیس سال سے آپ کو گجرات کے ساسن میں سے کیوں نکال دیا ہے اور اس طرح نکالا ہے کی پیچھے مرکے دیکھنے کا بھی سمائے آپ کو نئی ملا ہے گجرات کی سبھی لوکل شرپ گاورنمنٹ سنستائیں سبھی ہماری کورپوریسن پہلے جلا پنچائت تعلقہ پنچائت سبھی نگر پالی کائیں کئی سالوں سے یعنی کی پچیس تیس سال سے گجرات کی جنتا صرف بیجے کپی کو ہی اس کا سمرتھن دیکھیں چون کے دھمیداری دے رہی ہے کانگریس کی نیت میں کھوٹ تھی ویسے تو آپ بتائیں گے کہ آزادی کے بعد کانگریس کا ساسن پورے دیش میں رہا پورے دیش کی جنتا نے آپ کو نکال دیا کئی راجیوں کی جنتا نے آپ کو نکال دیا اس کا کارن آپ کو دیکھنا چاہیے کانگریس کی نیت میں کھوٹ ہے کانگریس بھرشتہ چاری ہو چکی ہے پرجا کی محنت کے اربو اربو روپیے جو سرکار کی تیجوری میں جمع ہونے چاہیے پرجا کے وکاس کے کام کے لیے گریبوں کی سکسہ کے لیے آروجی کے لیے دیش کے انفرسٹرکچر کے لیے کھڑے ہونے چاہیے یوز ہونے چاہیے وہ نئی ہوا اور سپیکٹم ہوا کوئیلا گھوٹالا ہوا کومن ویل گھوٹالا ہوا تو صرف کام سے نہیں چلتا ارجن بھائی لوگوں کا ویشواس پریم سمپادن کرنا اور دیش کی سیوا کرنا دولوں کام ساتھ میں کرنے پڑ دے آپ نے یہ نہیں کیا آپ بھرشتہ چاری کانگریس کو جنتہ سوکار نہیں کرتی ہے اور بھرشتہ چاری کانگریس کو گجرات کی جنتہ نے 22 سال سے نکال دیا ہے آنے والے سمائے میں بھی سوکرود نہیں کریں گی کوئی اچھا کام کیا اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ دیش کو لٹو جنتہ کو لٹو اپنی منمانی کرو اپنا پریوار بات چلاو اپنے بیٹے کو جمعے داری دو بیٹے کے بیٹے کو جمعے داری دو پانجے کو جمعے داری دو دیش میں کوئی ہی نہیں اس پرکار سے آپ ساسن چلاو پارٹی چلاو وہ کانگریس من ایکسیپ کریں گے لیکن کروڑ کی جنتہ ایسے مانس کو ایسی بات کو سفکار نہیں کرتی ہے دیش کی جنتہ وکاس کے ساتھ پرمانکتہ بھی چاہتی ہے دیش بکتی بھی چاہتی ہے لوگوں کا سمپل بھی چاہتی ہے جو ہم نے کیا ہے بلکل انہوں نے پورے تین منٹ میں اپنے بات پوری ختم کیے نیتا ایسا کر پائیں یہ اپنے لیے بڑی اپلپدی ہوتی ہے ان کے لیے جتنا سمجھ دیا اور نیتین بھائی نے تو تین منٹ کے اوپر ایک سیکنڈ بھی نہیں لیا لیکن یہ بتائی آپ نے بھرشت چاری 22 سال سے موقع نہیں دے رہا بھرشت چار کرنے کسی کو بھی 22 سال سے تو اسے پہلے آپ کی بات بلکل صحیح ہم بائی سال سے ہیں اور کھیندرہ میں ہمارے مدی صاحب کی سرکار سارے تین سال سے ہیں ہم بار بار کہتے ہیں ابھی بھی کہتے ہیں آپ کے مہدیم سے پوری دیش کی جنتہ کو بھی بینندی کرتے ہیں کہ 22 سال میں ہماری گجرال سرکار کی جو کامگیری ہے اس میں کوئی بھی کرپسن کا داگ کانگریس والے لگاتے ہیں الیگیسن کرنا وہ الگ بات ہے لیکن اس کو ٹھوس طریقے سے بوٹ میں رکھنا پڑا کے سامنے رکھنا وہ ایسا کوئی بھی غلط کام ہماری سرکار وں نے نہیں کیا ہے سارے تین سال میں اب میں آپ کو موقع دینے جا رہا ہوں ایک موقع میں آپ دونوں کو دی رہا ہوں ایک دوسرے سے کوئی سوال پوچھ تے ارجن جی پہلے آپ لیکن سوال کی طرح پوچھے گا باشن کی طرح نہیں ایک سوال جو آپ بیج پی سے پوچھنا چاہتے اس کا اتر دیں دیکھو میں بند نہیں کیا آپ نے بابو بوکھریا کو ساڑھے تین سال کی سجا ہوئی مطر منطری بنایا ہوا ہے میں گجرات کی بات کرتا ہوں آپ کے سہہ زیادہ ہے اس کی پچاس ہزار روپیز کیپیٹل تھی جائے امیت ساہ کی وہ اسی کروڑ کیوں ہو گئی ایسا کون سا جادو ہے کہ اسی کروڑ ہو گیا اگر وہ ایسی ایمانداری سے بزنیس کرنا ہمارے یوہوں کو سکھائے ہو کئیسی طرح پچاس ہزار روپیز میں سے تین چار مہینے میں اسی کروڑ ہوتا ہے ایسا بزنیس دیس راجی کے سب ہوا کرنا چاہتے سوال میں بنا دیتا ہوں آپ کا پرشتہ چار پر دورہ رویہ ہے اپنی پارٹی میں آنکھیں مون لیتے سامنے والے کی کھول کھول دنیا کو ڈھول بجا بجا کر بتاتے دیکھئے باہو بھائی بکھریا تو ارجن جی کے سامنے آج بھی ہمارے کنڈی دیٹ ہیں انہوں نے جو اکسپ کیا ہے ہونرے بھائی کوٹ کے دوارہ یہ سب اکسپ نکال دیئے گئے ہیں اور وہ انوسنٹ ہے اس لیے ہی ہم نے اس کو امیدوار بنایا ہے کوئی اکسپ پرے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کو پرو کرنا چیئے کوٹ کے سامنے پرو کرنا چیئے افیسیلی پرو کرنا چیئے وہ بھائی نہیں کر سکے بھائی 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 آپ نہیں کر پائے وہ بھی صحیح ہے دوسرا آپ نے جائی سائکہ بتایا یہاں ہی ایک کر ایک میں میں بتایا تھا جائی سائکے سامنے جب ایلی کیچن ہوئے اسرے دین ہی انہوں نے سو کروڑ کا مان ہنی جس کے سامنے ہوا ہے اس نے اپنی نردوستہ پروار کرنے کے لئے سیویل سوٹ کیا ہو ہم نے تو سامنے سے چیلنج کیا کوٹ میں کیس ہے اور کوٹ میں جس کو بھی ایویڈنس رکھنا ہے امید ساتھ نے یہی مند پر بتایا تھا کہ جس کو بھی ایویڈنس کرنے ایجنس نے ایک بھی ایویڈنس نہیں دیا ہے صرف اکسپ دیا ہے میں تو یہ کہتا ہوں چلو ایمانداری سے کیا لیکن پچاس ہزار آپ کے پاس ہو اور تین مہینے میں آپ کا 80 کروڑ ہو جائے ایسی ایمانداری سے کونسا بھی ہو سکتا ہے اور آپ اس کو یہاں برانڈ بیس ایسی در مناؤ کہ گجرات کے ہزار سے اسی کروڑ نہیں تو اسی لاکھ کسی طرح بن سکتا ہے دیکھئے آپ غلط بات بتا رہے ہو یہ ترن اوور کی بات ہے نہیں اسی کروڑ کوئی ایماندار بولتے ہو وہ نئی منافع ہے نئی ان کی پروپٹی ہے کوئی بھی بیجنیس ہوتا ہے تو اس کا ترن اوور ہوتا ہے آپ ترن اوور کوئی اس کے سامنے ایلیگیشن کر کے بات کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے جس پرکار کا ویوش سمجھ لو کوئی گولڈ کا سونے کا ویوپاری ہے تو 10 گرام کا 50 گرام کا یا ایک کلو کی قیمات پانچ کروڑ بھی ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانچ کروڑ لے گھمتے ہیں ایسی اس پرکار سے گنا چاہتے مجھے ایسی کروڑ کی لون میری ایسی 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 کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو کوٹ میں کیس رکھ دیا گیا آپ کو دے دو جہاں گھجو کر لائے آپ کو سو کروڑ سے ڈر لگ گیا کیا سو کروڑ کا دعویٰ کر دیں گے دیو ہو گیا ارے میں یہ پلیٹ فارم سے کہتا ہوں جائے امیت ساہ نے برشت آچار کیا ہے پچاس ہزار روپیز میں سے 80 کروڑ بنایا ہے بینک نے بینہ مورگیز 23 کروڑ دیا ہے جائے امیت ساہ اور نیتین پٹل میں ہمت ہے تو ہنٹیڈ کروڑ کا ڈیفیمیشن کیس میں کیس کیس کروڑ کروڑ مجھے پر ڈیفیمیشن لگائے کھل کھلے من سے کہہ رہے ارجون بھائی کو تو میں سالوں سے جانتا ہوں ہم ہم نے سوال کا جواب دیجئے ڈیفیمیشن کریں وہ کریں جیسا کریں گے ضرور کریں گے ضرور کریں آپ سامنے ہے آپ کو تو ایسا بول کے پر میں ایک ہزار بار بول چکا ہوں یہ بات آج نہیں ہے ہزار بار بول چکا ہوں شروع کریں کہ واپس واپس بدے پر لوٹتے ہیں یہ اس چرچہ میں بتاؤ آپ کو امیش ساجی نے چیف منیسٹر نیتین بھائی کو نہیں بن نے دیا اس لیے جائے امیش سا کی اتنی بڑی لمبی چرچہ ہونے دی میں ابھی نندن کرتا ہوں کہ چرچہ میں ست بہر آگیا 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 یہ لیکن آپ دونوں کی میرے چکس سوال پارٹی دار چرچہ کہیں اور چلی گئی پھر اس پر واپس لوٹ مجھے بتائی آپ آپ سے میری ارجن جی قریب دس بارہ دن پہلے ملاقات ہوئی تھی انڈیا ٹی وی کے چنان ات کار اکرم میں اور تب آپ بڑے کانفی دار اس بار بی جی پی کے پوری خلاف ہیں ہمارے ساتھ آئیں گے اس کے بعد آپ نے ہاردک پٹیل کو منانے کے لیے ہاتھ دیکھو ہاردک پٹیل کون سا فینا مینو ہے وہ تو گزرات کی جنتہ جانتی ہے آپ بھی جانتے میں اس کی چرچہ میں نہیں جانے چاہتا اور دوسری بات ہاردک پٹیل ہے وہ پٹیدار یواؤ کا اور جو جس کے پاس روزگار نہیں اس کا فیس ہے سوال یہ ہے کہ یہ ہاردک پٹیل کی لیڈرشپ اتنی بڑی کیوں ہو گئے کیا ریزن تھا جس لیے ہاردک پٹیل کی ریلی میں آٹھ لاکھ دس لاکھ لوگ آئے جو نیتین بھائی کی ریلی میں میری ریلی میں نہیں آئے اس کا ریزن یہ ہے کہ گجرات میں پیسہ دے کر سرکار نے ایسی نیتی بنائی کہ آپ پڑھئے میں پڑھا تھا انجینئر بنا دو سو روپیہ میں فیز دیتا تھا یہ نیتین بھائی پڑھے انہوں نے ساید دو سو روپیہ فی دی ہوں لیکن آج دو لاکھ فی دو پانچ لاکھ فی دو آپ اس کے بعد پڑھائے پوری کر لوں اور سارٹیفیکٹ لے کر اہی گھومتے رہو کسی کو روزگار نہیں لیتا یہ روزگار بے روزگار کی سمسیہ ہے بے روزگار چاہتا ہے یہ سرکار جائے یہ آپ کے آروف ہم کئی بات ڈسکس کر چکے میں اس موجودہ راج جن کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں گھوڑیا کی میڈیکل پولیج سماندی پولیج گجرات کی جنتہ کو جانکاری دیتے ہوئے مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ سماندی پولیج جب کیندرہ میں UPA کی سرکار تھی اس کو ڈیمڈ انیویور سٹی کے طور پار آپ کی UPA کی سرکار نے بہت بڑی گول مال کر کے اس کو منجوری دی تھی گجرات سرکار کا کوئی اس میں نو سی بھی نہیں لیا تھا اس کا ایڈمیشن وہ خود کرتے تھے میریٹ نہیں لینا ریزرویشن نہیں رکھنا ایسی انیور سٹی ارجون بھائی آپ کی کونگریس کی UPA سرکار نے اس کو منجوری دی ہماری جو میڈیکل کولے جائیں میرا پھر سرکار سرکار تمہارا پھر ہمارے سیر پڑ مط پھوڑ پٹیلوں کو اتنی ناراض گی اگر BJP کے ساتھ ہے اور وہ اتنے زیادہ ترست تھے کہ اس بار BJP کو اکھار چاہتے آپ کے پاس ان کو سبتہ آنا چاہیے تھا آپ کو ہردک پٹیل کی سیڈی لگانی پڑ رہی ہے ہردک پٹیل کی بیساگی کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے دیکھو ہم تو کوئی سیڈی لگاتے نہیں سیڈی بنانے سیڈی سیڈی سنا نہیں تو آپ سیڈی کی بات بولتے ہیں تو سیڈی بنانے میں بھارتی جنت بڑی ایکسپرٹ ہیں لیکن میں بیلو بیلٹ جانا نہیں چاہتا نہیں تک سیڈی کی بات کریں گے تو میں ایک لڑکی یوہ لڑکی کی سنوپنگ کی بھی بات آپ سیڈی پہ آجائیے میں سیڈی پہ آجائیے سیڈی دیکھو جنتا ہے وہ ہی سیڈی کھری کرتے ہے آخر بڑے بڑے نیتا چناؤ میں ہار جاتے ہے اور بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے نیتا جو ایک چٹ کاری کرتا ہوتا ہے وہ چناؤ جیتتا جاتا ہے اس لیے کہ جنتا فیصلہ کرتی ہے ورطمان پرستیتیوں کو دیکھ کر ورطمان پرستیتی یہ ہے کہ 22 سال کا ساسن کا حساب اتنی چرچہ میں بھی نیتین بھائی نہیں بتا پائے میں بتاؤ گا میرے پاس سمجھ نہیں آپ بھولو اتنا میں بتاؤ نہیں آپ تین منٹ بھی تو 23 سال پہلے کی کونگریس نہیں 22 سال آپ کو نہیں رکھا میں نکال دیا کونگریس کو ہاردیک پٹیل ہو جگنیس میوانی ہو الپیس ہو پرمین رام ہو یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جنتہ نے نیتا بنایا میں نے نہیں بنایا نیتین بھائی نے نہیں بنایا ہاں اس سے بڑے اتنے ہی ہوئے کہ اس پر لاتھی چلائی اس پر گولی چلائی آپ نے اس کو دیسرو برقرار کیا آپ نے اس کو راجرو برقرار کیا آپ نے ان کو جیل میں بند رکھا اس لئے جنتہ کا اپ رو اسے چلی ٹھیک ہے اس لئے یہ جنتہ کا جنتہ جنتہ چاہتے بنایا اس کو اپنالیا آپ کی party میرا کچھ سوال ہم بیچ میں سے لے دیں جنہ جی مائک دے دیجے جی مائک آنک سر آپ کے باست مائک آج بی روز گاری رہے تھے تو آپ نے تو صرف یہ سہارا لے کے ریزرویشن کا سہارا لے کے بی روز گاری دور کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ ثوث ثبوت بتائیے کہ دوسروں کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھو یہ اس کا سوال تو آپ کو بھاج پاس پوچھنا چاہیے کہ بائیس سال میں اتنی بیروزگاری کیوں ہوئی بیس لاکھ گجرات میں یوہ بیروزگار ہیں اس میں دس لاکھ تو شکشت یوہ بیروزگار ہیں اور جی ایس ٹی اور نوٹ بان کے بعد آج لاکھ یوہ بیروزگار ہوگے صرف اکیلے شورت میں آپ جائیے تو لاکھ لوگ گھر چھوڑ کے اپنے پردیش میں چلے گئے یہ کیوں ہوا ایسی نیتی کیوں بنائی انہوں نے نئی انڈسٹریال ایسٹیٹ بنانی چاہیے تھی انہوں نے نئی انڈسٹریال ایسٹیٹ کیوں نہیں بنائی ہمارے سمجھ میں بنی واپی انکلیش ور ایشیا کی سب سی بڑی انڈسٹریال ایسٹیٹ بنی بھارتی ایسی انڈسٹری میں لگانا چاہیے تھا یو آؤ کو ٹرین کرنا چاہیے تھا لیکن نئی کیا انہوں نے نئی انڈسٹری نہ نے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو مار دیا ساٹھ ہزار چھوٹی اور مجولی انڈسٹریز بھارتی جنتہ پارٹی کے ساسن میں بند ہو گئے لیکن ان کو اس کی چندہ نہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ بڑی انڈسٹری آگے پڑے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فنڈ لے اور یہ فنڈ کا اپیوگ دور اپیوگ یاتراؤں میں مہسوں میں چناؤں میں کرے وہ آج کر رہے ہیں ٹھیک ارزون جی اچھا ایک مجھے اس میں یہ نینو والی بات راہول غادی جی بھی بولتے ہیں سب کانگریس بولتے ہیں مجھے تو ایسے سننے میں ملا ہے کہ سونیا جی نے سبھی کانگریس کو انکلوڈنگ راہول غادی یہ چناؤں کے دورمان گجرات جا کے کون سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہے کون جیدہ سے جیدہ جھوٹ بولتا ہے اس کا چناؤں میں ہار جانے کے بات کانگریس کو ایور دینے والے یہ نینو کی بات آپ کرتے ہو رہا ارجن بھائی نینو میں کوئی تیس ہزار کروڑ نہیں ہے اس پلیٹ پرم سے گجرات کی جنتہ کو اور دیش کی جنتہ کو بتانا چاہتا ہوں ساڑھے پانچ کروڑ روپیہ ہی ابھی تک سب چھڑی دی گئی ہے اور راہول گازی بولتے چھوٹے بچے کی ترہ کی نینو کیوں نہیں دکھائی دیتی کوئی بولے گا کی راجدود موڈر سائیکل کیوں نہیں دکھائی دیتا کوئی بولے گا ایمبیسیڈر کیوں نہیں دکھائی دیتا ٹیکنولوجی بدلتی ہے نئی نئی کارے آتی ہے نئے نئے موڈر آتے اور آپ بولتے ہو کوئی بولے گا گھوڑا کیوں لے گھوڑے سب نہیں دکھائی سوال یہ نہیں میری بات چھنو یہ پاگل پنج جیسی بات کرتے ہیں کی نینو کیوں نہیں دکھائی دیتی نینو فیکٹری چل رہی ہے تین ہزار لوگ وہاں کام کر رہے اور گجلات سرکار نے سی ساڑھے پانچ ست کروڑ ہی دیا آج ہی اخبار نے چھپا کہ جو فیکٹری سادن میں لگی ہوئی ہے نینو فیکٹری اس میں آج ایک دن میں دو گاڑی بنتی ہیں سوال یہ ہے آپ سرکاری بول رہی ہے سرکاری بول گاڑ میرے پاس جیار ہے آپ کے پاس جیار ہو وہ منیوفیکچر ان کے آدھار پر جیتنی کار بنائیں گے جیتنا بیچیں گے جیتنا ڈیک سرکار میں جمع ہوگا اس کے سامنے اس کو سب سیڑی دینے کیے وہ نہیں بیچتے ہیں کیوں ست بیچتے ہیں کیوں نہیں جیتے ہیں ریلائنس انڈسٹری ہوئی آپ کے جامنگر میں گجرات میں پچیس ہزار کروڑ روپیہ ایٹیز نائن سے لے آج تک گجرات سرکار نے سب سیڑی دی اس میں سیمن بھائی بھی سرکار تھی آپ کی بھی سرکار تھی راج میں انڈس تھی رانی روزگار بنانا رہے انکم بڑھانی ہے تو سب سیڑی پوری دنیا دیتی ہے پورے سب سٹیٹ دیتے اچھا ایک کوئی سوال اگر بیجے پیسے کیونکہ ایک پرشن ہو گیا کانگرس سی بیجے پیسے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے نیتین بھائی سی میرا پرشن ہے نیتین بھائی آپ نے تین دن پہل ایک پیس کانفرنس کی ہردک کے لئے تو ایک ہردک کے لئے آپ جو ورز یوز کیے تھے وہ پارٹی دار نیتا کو ایک دھمکی تھی یا لیکن اپنا گھر جلانے کی بات کرے کہ تم ساب گھر میں سے نکل جاؤ میں یہ گھر جلا دینے والا ہوں میں یہ گھر جلا رہا ہوں تو اپنا لڑکا ہو یا اپنا پیتا جی ہو اس کو روکنا پڑتا ہے کہ گھر مت جلا ہو گھر جلانے سب کو نقصان ہوگا سب بھی میں نے ان کو مدد کیے اور جو باڑی دار انامد اندول سے جھوڑے ہوئے لوگ سب کو الگ الگ پرکار کی مدد ہم نے کیے بچے دیکھ کے کیے ہوا دیکھ کے کیے ہم سٹیک اس لئے ہوئے کہ وہ سماعت کی بات چھوڑ کے وہ کونگریس کے ایجنٹ بن گئے ہمارا جگنیس کا بھی کچھ نہیں بھی آیا وہ بولتا دا میں الیکشن نہیں لڑو گا تو ورگام گئے کونگریس کی دہین یہ ستھتی دیکھو وہ خرار رہا پھر بھی آپ نے سپورٹ کیا اور اور لوگوں کو ایجنٹ بار 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 حرد نے آپ کو ہارڈ بار گن تو بہت کیا پسینے چھوٹ ہم نے سنا دیکھو میں بہت کنڈیڈیٹ دیا وہی ہارڈ پٹیل وہی پاس ان کے کنبینر ان کے نیتا آپ کے دفتروں میں توڑ پھوڑ کر رہے تھے دیکھو پہلی بات تو یہ یہ کس کا ایجنٹ کون ہے اس کی بات چھوڑی یہ یوہ ہے سبھی ایک ایک دو دو کروڑ روپیہ لے کر ٹیلی فون ٹیپنگ میں نے سنا ہے تو وہ ایجنٹ نہیں رہے ہارڈ کون کس نے ٹیپ کیا کون کس نے ٹیپ کیا یہ آپ آپ میں کیا میٹین بھائی سبھی لوگوں کے پاس بھی میں نے تو نہیں کیا جن ہون جن کی ساتھ بات چیت ہو رہی تھی وہ کر رہے تھے اور بہت ساری بات ہیں اس میں مت جائی آپ بات یہ کرتا ہوں کہ گزرات میں دیو جگرہ پیش بہنی دیتا بیچ میں بولنے کام مہین آپ کو موقع دیا بولے آپ بولتے رہی بات میں مجھے پروبلیم نہیں ہے کوئی سینئر لیڈر ایسی بات کہتا دکھائی دے رہا ہے کہ دنگے ہوں گے اور ہماری تیاری پوری ہے تو یہ بڑی چنتا کا بیش ہے نیتین بھائی کوئی دنگے ہوتے نہیں ہے گجرات کی ہماری سرکار بننے کے بات گجرات میں سنتی سلامتی ہے کونگریس کے احساسن میں ہماری رہت یاترہ نکالنی پڑتی تھی اب ناوت میں جب نکالتے تھی تو اس کا روٹ بدلنا کرفیو لگانا وہ کونگریس والے رہت یاترہ کو بھگوان جگنہ جی کو بھی رکھ سن نہیں دے سکتے تھے ایسا تھا ارجون بھائی جو بتانے جہاں سے وہ چناؤ لڑ رہے اور بندر کی جیو ڈیسٹک جیل جس میں گنے گاروں کو سجاد گنے گاروں کو رکھتے تھے کونگریس کے احساسن میں وہ جیل بن کرنی پڑی تھی کیونکہ جیل کے کھیت مہار ہی گھومتے تھے وہ جیل میں رہتے نہیں تھے وہ کونگریس کا احساسن تھا یہ سب گجرات سرکار کے اپیش ریکور پر رہے آپ کے پور بندر میں کیا کیا ہوتا تھا کتنے کتنے پاڑیدار نیتا خون کیا گیا کونگریس کے سرسن میں بھول بھائی بھول 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 کونگریس کے سرسن میں گولی مار دی گئی اس وقت کہا تھی جواب دیں آخر بھول